تیرے دائے حسن ہے تیرے دی بہار سوہیل راج پوٹ جیوے سنیٹر وکار اللہ انہیں نال دیرے والے انہیں نال تیرے دیرے والے انہیں نال تیرے دائے حسن ہے تیرے دی بہار سوہیل راج پوٹ جیوے سنیٹر وکار اللہ انہیں نال دیرے والے انہیں نال سوہیل راج پوٹ جیوے سنیٹر وکار سوہیل راج پوٹ جیوے سنیٹر وکار موسیقی 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 اچھا یہ میں گرنے یہ میں گرنے تھوڑی گینٹ پڑکا رکھیں سوز رائے کی تو سارے پیس کر رہی شکر میں بشنوں یوزی ولے ٹھیکہ ٹھیکہ بس میں سختون پہلے جناب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو ببارک بات عمران چلنا اول دی کامیاب اور منظم فیمپین خرائطی دوارا اور اتنے معززین اتنے پھلا سب کو خوش آمدیر کہنا دیکھو جا میرا جان سورہ بیٹھا ہے جل حال دن سب کوئی والکم آگدار تو اکرم پاکتاں کھڑ دے گی جائے گا تو دین میں نہیں پاکتاں کھڑ دیں گویں تو اجوب پاکتاں ہم بیدے ہو اردو و مبارک باٹے تھا تو میں اوپسان سالیا ہے مبارک باٹے ہونا چاہنا ہے تو اجوب بھی تھی ہو جے تھا کہ جنہا کوئی سمجھ آوے بات یہ ہے سیدھی سی بات ہے میں آپ سے کچھ سیاسی بات نہیں کرنی نہ مجھے سیاسی بات کرنی آتی ہے نہ میں کرتا ہوں خریب سچی بات کروں صحیح چکا کے بات کروں جو آپ کے دلوں میں لگے آپ کے ذہن کو اثر کرے اور آپ کو سمجھ آئے گے آپ نے اپنا مستقبل کس طرح روشن کرنے اس تاریخی سے کس نے نجات پانی ہے اور کس طریقے سے ہم نے دیرہ اسماعیل خان کو روشن کرنے ترقی دینی ہے پشار کرنے اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے بات یہ ہے لوگ باتیں بہت کرتے ہیں وعدے بہت کرتے ہیں میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے جب کوئی اپنی جیب اپنے گلے سے نکال پیئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ شیئر کریں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا ٹائم لوگا بات یہ ہے کہ میرے پاس ہوئے قومی خزانہ نہیں ہے نہ میرے پاس تو سرکاری ہوتا ہے لیکن میرے پاس جو چیز ہے وہ ہے ٹیرر کی مٹی اور ٹیررے کا دل جو صرف ٹیررے کے امام کے لئے بات یہ ہے جی چیزئی سی بات ہے میں کوئی دے سو دین میں شویل خان میں آکھا ہے بے مکررین میں بھی آکھا ہے یہ ستر سال تھی گئے ہیں تبدیلی دے نعرے بھی پڑے لگے پہن پائن ساتھ تبدیلی دے نعرہ بھی لگے ہیں میں کہنے دے مخالفہ نہ کرنے نہ میں کہنے خلاف زدکی تیگال کی تھی نہ میں کر رہ ساں لیکن توانے دلہ میں سوچ کو مانگی دیکھ سوڑ دے با چانا کہ تُسے اے نکھو یار کہ تُسے آپنا مستقبل آپ ٹھیک کرنے کہ نہیں اگر آپنا مستقبل بہتر کرنے تو آپ کو اول اگر چاہیے یہ درد ہوئے یہ دلہ 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 باہر سے درد ہوئے یہ درد بچے ہوا سے سوڑ دیو یہ دلہ اپنی جیب جھو کھنکیاں انترہ دلہ میں میں کو آنکھ دے تھوڑا جی مومنٹم بیلڈ کرو کہ رو جی مومنٹم بیلڈ آواز دے ہو ہی نہیں کر کے اٹھے ٹھیکے دار کرو میں پھٹے سو تبدیلی چندے میں ہے کہ نوے چندے آواز نہیں آئی ملا آنکھ چندے ہے کہ نوے چندے آئی میں ایک آنکھ تو تبدیلی کی میں آئی دوسرا مولانا صاحب رحمت اللہ کو ووٹ دے ہو یا گھنڈی صاحبان کو ووٹ دے ہو یا گھنڈے بور صاحبان کو ووٹ دے ہو یا میرہیل صاحبان کو ووٹ دے ہو یا اون تیرے والوں کو ووٹ دے ہو جیڑا آپ توڑا کپ کیے توکوٹے سین پاٹ کے کپائی جات کے کاموٹے سین میں توکوٹے سنا چاہنا چار پنچ چیہاں اندھے بات توڑی گا اب تقب تو اندلہ ساکتا تو آپ کو ایک گا لچنا چاہنا کہ اتھا دیرہ اسماعیل خان ایک لکھ بیرل دی ریفائنی لگ دی پہ یا نے دیرہ اسماعیل آماز دا ہزار بندے دی نوکری ہو سی تا ایک اویاب نہیں ایک کم عملن تھی چکے یہ ایک حقیقت ہے اور یہ اگریمنٹ معاہدہ چائنیز کمپنی کے ساتھ ہو چکا ہے چار سو ارب روپے کی لاکت سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا دیرہ اسماعیل خان میں زمین اس کی خریبی جا چکی ہے اور مجھے بڑے لوگوں نے کہا بڑے لوگوں نے کہا کہ سرکار یہ پروجیکٹ کراچی میں لگا لیں سرکار یہ پروجیکٹ گوادر میں لگا لیں سو ارب روپے بچ جائے گا میں نے کہا لانے ہوتے ہیں سو ارب روپے جس میں میرا درہ خوشان نہ ہو شہر ویڈبوک شہر ویڈبوک میں کوئی دیکھے دیکھے سائٹ دیکھ کریں دیکھیں ایک منٹ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی لاغت میں سو ارب روپے ایکسٹرہ لگا سو میگا وارٹ کی بچلی اس پروجیکٹ سے بنے گی ریفائنری کے پروجیکٹ کو صرف تیس میگا وارٹ بچلی چاہیے ستر میگا وارٹ کی بچلی پیدا کر کے ڈیرے کی عوام کو مفت دی جائے گی دس ہزار نوکری آئے مائٹی ستر میگا وارٹ بچلی فری دس ہزار نوکری اور جو لوگ اس ریفائنری میں کام کریں گے ان سب کا علاج موالجہ ان کے والدین کا علاج ان کی بچوں کی شادی ان کے بچوں کی پڑھائی تمام کی اخراجات یہ پروجیکٹ خود دے گا میں بزارش کرنا چاہتا دسٹرٹ ہسپتال ہاں لکھوں کہ جتنی ڈائلیسز مشینہ چاہیے دیئے جو تو کچھ شاہ چاہیے دیئے کچھ مشین چاہیے دیئے ایکس ری دی چاہیے دیئے سیٹیز گیم دی چاہیے دیئے ڈائلیسز مشینہ چاہیے دیئے میں کوئی دسو میں کھل پجھنم جیتے ہوئے کھنڈنا شہ! 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 دیکھو سہین میں گو اللہ تعالیٰ نے سبکو جیتا ہے شکر الحمد اللہ شکر الحمد اللہ میں estiver بہاری میں شکر الحمد اللہ کران تو نا کافی میں چانا کہ میں توارے خوشیاں تقسیم کران توانی مشکلہ حل کرا توانی مسائل حل کرا اور اپنی آخرت سمارا اے عوضہ کوئی معنی نہیں رکھیں دی کوئی معنی نہیں رکھیں دی صرف توانی پیار توانی خلوص توانی محبت میں نے واسے معنی نہیں رکھیں دی میں چاہنا میں چاہنا اتنا غربت خاتمہ تھی مجھے کوئی ایک بندہ بھی اس کے این پوزیشنی نہ ہوئے کہ ان کتھائی بھی پیسے ضرورت ہوئے سنیٹر وکار سنیٹر وکار وکار دے لے وکار دے لے وکار دے لے جتنا پیار جو پیار آپ لوگوں نے مجھے دیا ہے آج اور جو ریلی پہ مجھے ملا پچاس کلومیٹر سے پہلے لوگوں نے مجھے ویلکم کرنا شروع کیا اور جو جذبہ تھا جوش تھا وہ بے مصرح تھا میں نے نہیں دیکھا سنیٹر وکار سنیٹر وکار سنیٹر وکار آئرز صرف یہ ہے آپ سے کہ آپ یہ دھانا کچہری تھمبا ٹرالی الٹی پول کچھی گلی اس سیاست سے نکلیں یہ جو سٹیٹس کو مینٹین کیا جا رہا ہے پچھلے ستر سال سے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان کی عوام کا قصور نہیں ہے یہ پاکستان کے اداروں کا قصور نہیں ہے پاکستان کے ادارے چاہے وہ افواج پاکستان ہو یا جوڈیسری ہو وہ ملک کو مستحکم کرنے کے لگے ہویا ہر وقت ان کی کوشش ہے کہ یہ ملک کامیاب ملک بنے اور ایسا ملک بنے جس کا روشن مستقبل ہو لیکن چند مٹھی بار لو چند مٹھی بار لو ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں دیر اسماعیل خان میں کسی چیز کمی نہیں اکل ساری انگریزی نہیں ہوندی اکل ساری زبانی جویے سریکی جویے پشٹو جویے پنجابی جویے سندھی جویے بلو جویے سب اگل مندوں پہ ٹھے ہیں ساگو چاہیدہ ہے صرف آپ پڑے ضمیر دی آواز کو سننا اور یہ ریالائز کرنا کہ یار ہم نے تو گزار لی اب آگے جو وقت آ رہا ہے ہمارے بچوں کا مستقبل ہے کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل بھی ایسے ہی اندھیروں میں ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے روشنگ مستقبل میں ہو کہ اندھیروں میں چباتے ہیں مجھے روشنگ میں ہو کہ نہیں تو روشنگ مستقبل کیسے ہوگا جو آپ ان لوگوں کو بھیجیں گے جو آپ کا جو دیوہ مال وہ کھینچیں گے جو سرکاری فنڈ اپنے لئے استعمال کریں گے یا جو وہ لوگ ہوں جو اپنی بھی جیب کاٹ کے آپ کو دیں گے آپ کو کون سے لوگ چاہیں فرق بتائیں آواز نہیں آئی سینیٹر ایٹر ایک ملکہ نعرے روکو یا نعرے روکو بات کر رہا ہے یا رو بات کر رہا ہے دیکھیں بات بڑی سیریس ہو رہی ہے بڑی سیریس گفتگو ہو رہی ہے مجھے آج جواب چاہیے میں آپ کو بتاؤں اور چاچا بہوہ انتلے میں میری گاہ سوٹ میری بات وار سے سنیں یہ وقت پھر نہیں آئے گا اور یہ وقت بڑی تیری سے گزرتے گا وقت ایسی چیز ہے جو ایک ڈیریکشن میں چلتا ہے اور چلتا جاتا ہے اور آج جو اس وقت جو مقام ہے ہمارا یہ تاریخ ہے اس کو گواب بنا کے ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک پریسیڈنس سیٹ کرنا ہے ہم نے ڈیرے اسمائل خان سے ایک ایسی مثال بنانی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو الگ کرنا ہے جو خطار ہیں جو غیرت مند ہیں جو ڈیرے کے ہمدرد ہیں جو ڈیرے کے لئے دلوں میں درد رکھتے ہیں عوام کے لئے درد رکھتے ہیں عوام کے لئے صحیح فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ آپ کو چاہیے جو خود غرص غاسب چور اور ڈاکو لوگ چاہیے کہ ہم نہیں چاہیے ڈاکو چور نہیں چاہیے یہ مجھے آج آپ میں آپ سے اہد لوں گا اور وعدہ لوں گا کہ آپ نے ان لوگوں منتخب کرنے جو ڈیرے کے ہمدردوں اس مٹی میں سے ہو باہر کے ایمپورٹڈ مت ہو ڈیرے کی مٹی ڈیرے کے خمیر سے اٹھائیں میں میڈیا کا بڑا مشکور ہوں میں میڈیا کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ تحمل سے ساری بات سن رہیں بڑی مہربانی جنہوں آپ کو دونوں ہاتھ پکر سلام آپ کی بڑی مہربانی لیکن ابھی باتیں ختم نہیں ہوں باتیں ہمیں چل رہی ہیں بڑی مزے کی باتیں آپ سے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آگے وہاں کھڑا ہوں اور وہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کروں بات یہ ہے کہ ہم نے سارے لوگ کہہ رہے ہیں ساری دنیا ہم پہ بولتی ہے کبھی ہم کرپشن پہ بولے جاتے ہیں کبھی ہم کسی اور بات پہ بولے جاتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کا کتنا کسور ہوتا ہے اور جو لوگ سارے بڑے شہروں میں بیٹھے ہیں کراچی لاہور اسلامباد پنڈی سرگودہ کوئٹہ پشاور وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کتنا کسور ہوتا ہے کوئی کسور نہیں ہوتا نڈنوے بلکہ 99.9% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے تقدیر کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں چند لوگ مکفی بھر لوگ ان ستر سالوں میں انہوں نے یہاں پہ اکمرانی کیا اکمرانی وہ بھول جاتے ہیں سب سے بڑی اکمرانی اللہ تعالیٰ کی کہ اس سے بڑی اکمرانی کسی کی نہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں آکے خدمت کریں جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک منصف دیتا ہے کوئی عزت دیتا ہے یا آپ کے ساتھ وہ ایک اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ ہر انسان نے مرنا ہے موت پر حق ہے کسی نے نہیں رہ جانا ہے میری بات سنے گھوڑ سے کسی نے نہیں رہ جانا ہے تو جب انسان کے سمجھ لے موت پر حق ہے تو میں اپنی آخرت سوار ہوں تو آخرت سوارنے کا طریقہ کیا ہے حساب آپ کا نہیں ہونا ہے حساب میرا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ نے میرے سے پوچھ لے کہ اے وقار احمد خان تجھے میں نے سب کچھ دیا تو نے میری مخلوق کے لئے کیا کیا تو نے اس کے لئے پرچے ہو رہے تھے یا ان کو بجلی نہیں مل رہی تھی یا ان کو پانی نہیں مل رہا تھا یا ان کو نوکری نہیں مل رہی تھی تو نے کیا کیا میں اس وقت سے ڈرتا ہوں میں اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہوں یار آپ نے یہاں سے مجھے یہ بتائیں یہاں سے کتنے لوگ بھیجے ہیں ایوانوں ذرا حساب نام گن لیں ان کے کتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے کتنا بڑا بڑا منصف ان کے پاس رہے لیکن مجھے یہ بتائیں ڈیرہ اسماعیل خان کی تقدیر ان نے بدلی یا نہیں بدلی بدلی نہیں ہو سکتے ہمیں اماندار خلوص والے نیک وہ کہتے ہیں جو اپنے گھر والوں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے علاقے کے لوگ سے اچھا نہیں ہے وہ کسی طرح بھی اچھا انسان نہیں ہوتا اچھے انسان کی پیچان ہوتی ہے جو آجیز جو آجیز اور جس میں انکساری ہو میرے یہ جیسے یہ نغمہ چل رہا ہے اے وطن گار وطن یہ وطن ہمارا ہے پاکستان بھی ہمارا وطن اگر ہم اس کے پاس باننی ہوں گے تو ہم اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں خدارہ سوچئے اور یہ فیصلہ کیجئے کہ ہم نے فیصلہ صحیح کرنا ہے وہ فیصلہ کرنا ہے حق کا فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالی جیسے جس میں قرآن اور سنت جیسے کام ہمارا یہ ہے نماز روضہ ہم رکھتے ہیں کس لئے رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سبر پیدا کرے اللہ تعالی ہمیں غوصلہ دے اللہ تعالی ہمیں ایمان پر چلنے کی توفیق ادا فرمائی تو جب اگر ہم یہ ساری چیز رکھنے کے باوجود ہم غلط فیصلہ کریں اپنے مستقبل کا تو پھر ہم گناہ گار ہمیں اس گناہ سے بچ اس شرم نیار صورتحال سے نکل نا اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم قیادت اپنی بدلیں اور صحیح قیادت کو منتقیب کر کے میرے کی نمائن کی سنیٹر وقار سنیٹر وقار سنیٹر وقار سنیٹر وقار میں تو ہی گال کرنا چاہنا کہ اگر سادھا پینل انشاءاللہ مرکی نے پورا کامیاب کریش ہو دیرے 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 گال کرنا پیانس چشمہ گھنگی رمک کوئی پانی نہ مسئلہ نہ ہو سنیٹر بیسک ہیلز یونٹ ہر وستی جوسن دیسٹرک ہسپتال ایمی ہسی دیو لہول کراچی دعا خان ہسپتال تجیو میں سنیٹر وقار جو یہ میں اپنی ذات سے وضع کر رہا آز خود آپ سے وضع کر رہا ہوں کہ اگر حکومت نہ بھی دے یہ فان میں اپنی جیب سے لگا کہ تمام چیزیں بری جیسے جیسے یہ چار سو عرب کا پروجیک میں دیرس بھائی خان لے کے آئے ہوں گا بھائی خوبی اگر اگر کام پہ مجھے سو عرب بھی لگھانا پڑا میں جا مانگوں گا چائنہ میں جیپان میں امریکہ میں اور لے تمام تعلیم ہوسی تھا اور دوجہ میں تھا جیڑی گلتار خان فانڈیشن سے پڑھائی میرے اپنے والد دی یاد اچھا گناہ دی وجہ کر گیا اور آخری گال جیڑی میں کوئی دست گیا گیا وکار خان غصہ نہ کری گصہ آوے استقفار پڑھ شکر اللہ کرتے اللہ ایک تا ایڈوکیشن دے سارے بڑھ زوروں سی اور دوجہ ٹیکنیکل اور یکیشن ٹریننگ کے اور پیسہ آسی پنجھ سال واسطے آسی پنجھ سال واسطے زندگی پنجھ سٹھ سال ہوں دی میری گال سنو پلیز تورے مارے گال دینی پی یہ کو تُس گف شاہ مطابق ایک لکھ پچا ہوتا ایڈجس تیس ایڈوکیشن ہی سنیڈل میں بلکل میں تو آنی گال سونی تھے ٹھیک آگ دن میرا پورا گروپ تو آدل کھڑ ہے میں اپنا سیاسی اثر رسوق میں دیگا سیاسی اثر رسوق جو چاند میں ہر قسم آپ نے تول تاون کر سا اور جتنے بھی لوگ انہیں لسا بیگ گاؤ گریز سون کے جو بھی زیادتی کریں پہنے مل زیادتی رسی تو صاحب صاحب چا چا ٹھیک آگ دن پی ہے انہیں غصہ پر آکے ٹھیک آگ دن پی ہے کہ لیڈرز جیدی انتو آدھے ایم ایم پی زین ایم گب شاہ لائی کریں تو تھوزیاں لائی کریں کام نہیں کریں دن کھڑے اور انہیں کو کام کرنا چاہی دائے جیدہ حق کسان داؤ کو ملنا چاہی دیا مزدوری کو ملنی چاہی دی اور ایک کو آخر دی لڑنی پہنی چاہی دی ایم فیصلیت چاہی ایک منٹ گال سننا یاد بوری ان شخص نے میں کو آپ دی زاد دی نال متاثر کی آپ دی گفتگو نہ کیونکہ ان دی گفتگو ایج خلوص سچائی اور جذبہ رکھیں دی خدمت کرنی تو میری خواہش ہو سی تو میری ریکویسٹ ہو سی اتجاہ ہو سی کہ سائی کو کام یاد گفتگو رویسٹ 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 ایو بھولوچ کھڑا میری پوری ٹیم کھڑی تھا دی رہے دک کوئی بھی کم ہو دی ہو رات ہو میں جت ہوں میرا نمبر تو میرا نمائند تو دار وطن پاک وطن دیکھیں جتنے بھی مسئلے ہیں میں ہکمران نہیں ہوں میرے پاس حکومت ہے لیکن میں بات کروں ہر ایک سے جتنے جتنے ہمارے مسائل ہیں جیسے اُسپتالوں کے مسئلے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں خود کر سکتا ہوں میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو کسی مشکل میں ہو بسم اللہ ارحمان نے پڑ میری مدد لے تیرے سارے کام ہوتے ہیں مجھے بات ہے کہ اس سب کام ہوتے ہیں اللہ کی مدد سے کام ہوتے انسان خود کچھ نہیں کر سنی میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی کام میری طاقت میں ہوں گے اس کے لیے میں کسی کے دروازے پینی جاؤں ہوگی بڑی مربانی شکریہ سلام علیکم سینجل وکار آم سینجل وکار آم میں ڈی پیو صاحب کا ڈی جی صاحب کا اور اپنے الخیر پیس والوں کا انتظامیہ کا اور اپنے نوجوانوں کا بھضو کا تمام کا شکریہ نہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وکار ہر کوئی صدی ہے